اور مغربی مسلم ریاستوں کو ملا کر ایک الگ مسلم مملکت قائم کی جائے ان کے اس خواب کو قائد عظم محمد علی جنہاں نے پائے تکمیر تک پہنچایا 29 مارٹ سن 1940 کو اولہ وڑ کے ایک بار پارک میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منقض ہوا جس میں انہوں نے متفقہ توڑ پر ایک قراردار پاس کی تاریخ میں اس قراردار کو قراردار پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس قراردار میں مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا اسی قراردار میں پہلی مرتبہ مسلم ریاست کے لیے لفظ پاکستان استعمال کیا گیا مسلمانوں کو اپنے الگ وطن کے لیے یہ نام بہت پسند آیا مسلمانوں کو اپنے الگ وطن کے لیے مسلمانوں کو اپنے الگ وطن کے لیے مسلمانوں کو اپنے الگ وطن کے لیے مسلمانوں کو اپنے حرامل کریں اس کو بچانا جانو سی بل دیار کے اسی زوری پر اپنانو جو کے جبرن کے لائے چینائے مکر کم تک قرآن کی شہارے عرشت سے زمدہ نظر آگے کی بھائے چینائے مکر کم تک قرآن کی شہارے